جنپد مرادباد کے بلوک مونہ پانے چھتر کے کئے گاؤں بروالہ خبریاں کو جانے والا راستہ ایسے ہیں جہاں پر راستوں میں کافی سمیں سے پانی برا ہوا ہے اسکول کو جانے والے بچوں کو بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کچھ گرام پردھان و بلوک ادھکاری دیکھنے کے بعد بھی انجان بنے ہوئے ہیں سہورہ باجے سے خبریاں بروالے کو جانے والے راستے میں کافی سمیں سے پانی برا ہے جس کی شکاعت گرامیلوں نے بلوک ادھکاریوں سے بھی کی ہے لیکن ابھی تک کسی بھی بلوک ادھکاری نے اس بات کو سنگیان میں نہیں لیا ہے گرام پردھان سے کہہ کر گاؤں کی نالی صفائی کرمچاری سے صاف کرا دی جائے اس کے بعد سڑک پر پانی نہیں آئے گا لیکن کچھ صفائی کرمچاری ادھکاریوں کی گاڑی چلا رہے ہیں اس لیے گاؤں کے اندر نالی چوک ہو کا سٹڑک پر پانی آ جاتا ہے گرامیلوں کا کہنا ہے کہ نالیوں کے صفائی نہ ہونے سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے گندگی کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں اتر پردیس سرکار کا کہنا ہے کہ سوچ بھارت ابھیان کے تحت گاؤں کے اندر صفائی ویوستہ درست ہونی چاہیے لیکن ادھکاری کچھ گرام پردھان صفائی کے نام پر زیرو سے نظر آ رہی ہیں وہیں جب کچھ گرام پردھانوں سے بات کی تب کہا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ندھی یا پیسہ نہیں آ رہا اب بلوک ادھکاری دوارہ ہی گاؤں کی نالی کی صفائی کرائے جائے گی اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ گاؤں کے اندر صفائی ویوستہ ہوتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن مونہ پانڈے سے سموداتا شہدت علی کی خبر کا ایک اثر ہوا خبر دیکھنے کے بعد ادھکاریوں نے سنگیان لیتے ہوئے نالیوں کو صاف کرا دیا نالی صاف ہونے سے سڑک پر بھرا پانی سوک جانے سے گرامیڑ خوش سے نظر آ رہے تھے اسی طرح سے گاؤں کے اندر صفائی ویوستہ درست کرا دی جائے تب اس کے بعد سڑکوں پر پانی نہیں آئے گا اور گاؤں کے راستے بھی خراب نہیں ہو پائیں گے اور میں یہاں پور چھوٹر پنچہ ستس بھی رہ چکا ہوں اس گاؤں میں یہ سمجھے یہ ہے سر ہمارے گاؤں میں چشتی میہ کا ایک مجار ہے اور درگا سریف مامو بھنجو کا اس پہ آنے کے لیے ہم لوگوں کو پریسانی ہے اور لوگ جو بہار سے آتے ہیں ان کے لیے سیورہ باجے کا ایک راستہ بہت خراب ہو چکا 500 میٹر لگا جس کی خارن سمجھے اتنی خراب ہے کہ لوگ پڑھنے کے لیے بچے جاتے ہیں انہیں بہت پریسانی ہیں گاڑی ہیں انتی ہیں بڑے طریقے سے روڈ پڑھڑ گیا ہے پانی کی شمشہ بہت بھری بھی ہے گنگ گیا اس سے بیماری بھی پھیلتی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے شہادت بھائی ہیں دلپت پر انہوں نے ایک خبر لگائی تھی اسی کے سمجھ میں بہت بڑی آدمی ہیں شاید وہ زیادہ مہنت کر رہے ہیں ہماری یہاں ہو سکتا انہیں کے سو جانے سے یہ صحیح ہو جائے لیکن کھوئی بھی ادھیکاری اس پہ سنوائی نہیں ہے ہم نے سیکڑوں کمپلینڈ کرتی اس میں کھوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو ہے خبر ہم چاہتے ہیں کہ ادھیکاری اس پہ زیادہ سے زیادہ سنوائی کریں اور اس پہ کارروائی کریں کارروائی کر کے اس کو روڈ کو بنوا دیا جائے جس سے کہ ہمارے آنے جانے والے کوئی پرسانی ہو ختم ہو جائے چار پانچ گاؤں کا یہ ہمارے راستہ ہے کتنے عبادی ہوگی اس میں لگ بگ جنسنکیہ ہوگی میرے گاؤں میں بارہ ہزار کے لگ بگ جنسنکیہ ہے تین ہزار بوٹ ہے اس گاؤں کتنے گاؤں پڑھتے ہیں اس میں پڑھتے ساتھ چار پانچ گاؤں پر راستہ ہے اس سے پہلے کیا سمجھے جی وہاں پر کیا اس سے پہلے یہ سمجھے تھی جب تھوڑی سی باریس ہوتی ہے یہ تو پانی بڑھ جاتا ہے بہت گہرا راستہ ہے نکلنے ہمیں بہت پاریسانی ہمیں کبھی ہائی پھلا ہو کے نکل جاتے ہیں کبھی ہمارے گاؤں سے سیدھا تہاں آئے کو راستہ سیدھے ہو کے وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن لوگ رشیدار ہمارے آنے جانے والے ادیکاری بہت پاریسان رہتے ہیں اسے پانی کو دیکھ کے پانی اس میں دو پیٹ پانی کھڑا رہ جاتا ہے نکلنے کی کوئی بیوشتہ نہیں ہے راستہ گہرا ہو گیا ہے اچھا پانی ہے وہاں پڑھ رہا ہے اب پھر حال پانی کٹ دیا گیا ہی در آدر کو نالی شبک کر دیا لیکن روڈ تو گہرا ہے لوڈ تو خطر خراب ہو گیا لوڈ دوبارہ سے وہ اونچہ ہو کے بننا چاہیے مال پڑھ کے اور نالیوں کی بھی بیوستہ ہونی چاہیے ٹھیک سیدھے دورہ بازے میں ہم راستے میں پانی بھرا ہونے کی کار میں جو کلت رہتی تھی سارے کپڑے اور سن جاتے تھی اس قلت سے نیدان پانی گنی ہمارے چھتری پترکار سہادت علی جی نے جو نیو جی لگائی اس نیو جی کا کپی اثر اور پرباب رہا جو نالیوں چو پھوئی پڑی دی وہ نالیوں پھوئی طریقے سے کھول دی گئی ہیں پتر نہ کس نہیں بھونی اب جو کیچڑ سے رہت مکد راستہ ہو گیا ہے جو کنام خبری امورسن نیشن لائی بیٹ کی طرف جا رہا تھا اس قلت سے ہم سارے کام لگا ہمیں اور اچھا لگا تتہا اسی طریقے سے ہم ساسن پر ساسن چاہیے پیچھا کرتے کہ اس سڑک سے پوری طریقے سے مک بھی پہلے ترک پہلے کی طرح مل جانے چاہیے اور پھر اس طرح قردہ مک سڑک ہونے چاہیے سڑک پہ پانی گھٹا نہیں ہونا چاہیے اور ہم اپنے پترکار بندو بھائی سے بھی یہ پیچھا کرتے کہ اس خبر کو خبر کے ماردن سے ساسن پر ساسن تک ہماری یہ مان اور یہ ہماری پہچانی چاہیے اب بیبستہ صحیح ہے اس میں تو بلپل موٹر سیکلے بکار ہو گئیں کپڑے بکار ہو جاتے اس لئے وہ پہ نکلا کپ جاتا تھا یہ لوگ جنگل میں بھومت آتے تھے اب یہ ہمارے دلپکٹر کے شہارت رائی ہیں پترکار ہم نے انہیں پھوچنا کری تو انہوں نے جب آن کے دیکھا تو انہوں نے اس میں مہنت کری بچاروں نے اب اس میں کوئی فانی تو نہیں ہے مگل کوئی پڑھنے کا ہے اگر پڑھ جائے تو بڑا بہتر ہو جائے گا کتنی آوادی ہوگی تو آوادی ہماری اس راستے پر ہوگی کم سے کم کھل ملا گیا ہے تیس ہیار سے کم ہی بیٹھی کیونکہ ہمارے یہ پانچ ہیار بوٹر ہے تو پانچ ہیار کا مطلب پندرہ ہیار تو ہمارے گاؤں کیا اور پھر خبری آیا ہے اس میں پھر خائکھیڑا بھی ہے بھوکا بھوٹ تو لمبا جہاں پبلک ہے اور اتنی پرشانی ہوتی ہیں کہ لوگوں نے نئے کپڑے پینکے جاتے ہیں وہ کپڑے خواب ہو جاتے ہیں کتنے پیچ کا روڈوں کا لگ بھگ یہ لگ پر ہوگا تین سو میٹر تو آپ کیا چاہتے ہو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ سرکار اگر اس پر کام کھرا دے تو بڑا اچھا ہوتا کام دے ٹھیک